اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر اور آپ دیکھرے سپورٹ ویجن ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ملتان کے اسٹیڈیو میں چودہ سال بعد انٹرنیشنل میں شکلہ گیا ہے ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو پانچ رنز کا ٹارگٹ دیا پچاس اور میں پانچ فکٹ کی نقصان میں جبکہ پاکستان نے انانچاس اور دو گینتوں میں تین سو چھے رنز بنا کر پانچ فکٹ کی نقصان پہ اپنا حدف چیز کر لیا اگر ہم بات کرتے ہیں پاکست انڈیز کی بیٹنگ لائن اپ کی تو اس میں شائی ہوپ نے ایک سو ستائیس رنز بنائے اور بروکس نے ستر رنز کی اننگ کے لی جبکہ پاکستان کی طرف سے بابر عظم نے ایک سو تین اماؤل حق نے ایک سٹھ محمد رزوان نے ایک سٹھ اور خوش دل شاہ نے اکتالیس رنز بنائے اور نوٹ آؤٹ پولین میں لوٹے آج کی ہمارے اس میچ پر ہم تفسرہ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں جنویورز نے ابھی طب ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اس کے لئے بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری یاریک میڈیو بہت آنی مل سکے ساتھ میں آپ ہمیں سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم پر بھی فلو کر سکتے ہیں فیس بوک ٹوٹر انسٹرگرام پر تو آج کی ہمارے اس میچ میں جس ساتھی کے ساتھ ہم تفسرہ کریں گے وہ ہمارے دوست ہیں محمد وسی ملک جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آج کی ہمارے اس تفسرے میں موجود ہوں گے محمد وسی ملک اسلام علیکم علیکم وسی صاحب وسی سب سے پہلے آپ مجھے یہ بات بتائے ویسٹر انڈیز نے ٹاس جیز کا پہلے پیٹنگ کا فیصلہ کیا آپ کی نظر میں یہ فیصلہ صحیح تھا یا نہیں جی بلکل وہ بیٹر جانتے ہیں لیکن میرے خیال سے صحیح بھی تھا فیصلہ جیسے انہوں نے سٹارٹ کیا اور جیسے انہوں نے شروع کی تھی جس طرح کی وہ بیٹنگ کر رہے تھے تو آئی فیلڈ کے تیس پچیس سے تیس رنگ شارٹ تھے تو اگر وہ ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے یہاں پر ایک سر تین سو پچیس تیس سے تین سو اٹھائیس کے درمیان جانتوں پر ایک مشکل تازت ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے لیکن کریڈٹ دینا ہوگا پاکستان کے بولرز کو جیسے ایک اچھا سٹارٹ ملنے کے باوجود بھی انہوں نے کم بیک کیا اور ان کو تین سو پانچ سٹریٹ کیا اچھا برسی جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کی بولنگ کافی بہتر رہی لیکن تین سو پانچ رنس دس انڈیس کی بیٹنگ لین اپ نے بنایا اور تین سچے رنگ کا ٹارگیٹ دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آریس رہو نے ستتر رنگ دیئے اور شہن چھانی پچھمن رنگ دیئے تو موڑا گھوڈ نہیں دیکھیں جیسے وکٹ تھی اور بیٹنگ سپورٹ کر رہی تھی وکٹ اور جس طریقے سے ان کے بیٹرز نے بیٹ کیا تو کریڈٹ دینا ہوگا ان کو ٹھیک ہے آریس رہو تھوڑے سے ایکسپنسیب ضرور رہے لیکن ایک اچھا کمبیک کیا پاکستانی ٹیم نے بھی آریس رہو نے بھی تو جس طرح کا مکٹتا تو میرے خیال سے ایک اچھا انہوں نے کمبیک کیا میچ میں اچھا شاہی ہوپ اور بروکس کی ایننگ کو آپ کیا ریٹنگ دیں گے شاہی ہوپ نے ایک سو سٹائیس رنگ بنایا جبکہ بروکس نے ستتر رنس کی ایننگ کیلے دونوں بہت اچھا کھیلے جیسے کہ شاہی ہوپ کھیل رہے تھے اگر بولنگ کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی فیلڈنگ کی تو آج پاکستان کی فیلڈنگ میں کچھ الگی چلکیں نظر آ رہی تھی کی فیلڈنگ آپ کیا ریٹنگ دیں گے کہ پاکستان کی فیلڈنگ بہتر ہوئی ہے یا مزید امپروف کرنا چاہیے جی بلکل ایسے ہی ہے فیلڈنگ کے حوالے سے بات کریں تو بہت امپروف کی ہے پاکستان نے فیلڈنگ جس طرح کے آج فیلڈنگ کی آؤٹسٹینڈنگ لڑکے جان ماہ رہے تھے کمیٹمنٹ شو کر رہے تھے اور بہت اچھی فیلڈنگ کی ہے شہابہ پان نے جیسے کیچ کیا اس کے علاوہ ہارس روپ بہت جان ماہ رہے تھے باقی کیچز میں ہارس نے ایک اچھا کیچ کیا کچھ دلشاہ نے بڑا اچھا فیلڈنگ کیا تو ایک ایمپروفمنٹ کی طرف جا رہی ہے پاکستان کرکٹ بھی اور اسی طرح فیلڈنگ پھر آل ڈپارٹمنٹ میں اچھے رہے کار بھی ٹھیک ہے دوسری پیننگ کے ہم بات کرتے پاکستان کی بیٹنگ کی پاکستان کی بیٹنگ بھی آج کچھ الگ ہی نظر آئی سوائے فخر زمان کے جتنے بھی پلئیر آئے بابر آزم کو اٹھالو رضوان ہو گیا امام ہو گیا خوشدل ہو گیا سب نے اپنی ذمہ داری سنبھالی تو خوشدل شاہ کو بھی ہم نہیں بول سکتے آخری چورہ آورس میں چوالیس رنگ چاہیے تھے اور دو آورس میں میش کا پاس ہی بلٹ گئے لیکن خوشدل شاہ نے چوکا چکا اور وہ جو ڈبل لیا اور میش کو ایک اچھے طریقے سے خوشدل شاہ اور نوال نے فنش کیا اس حوالے سے آپ کیا کریں گے بلکل ایسے ہی ہے وہاں پہ ایک ٹائم پہ لگا کہ میچ جو آخر تک جائے گا آخری بول تک جائے گا یا میچ میں تھوڑا سا انٹریسٹ آئے گا آخر میں اگر مگر ہی سیچویشن ہو گی لیکن جیسے خوشدل نے آتے ساتھ ہی سٹوکس کے لئے کونٹریڈنٹل سٹوکس کے لئے جیسے بہنڈریز لگائی اور جیسے فینش کیا تو وہ ایک مزہ آیا اور ایک لگا کہ ایک اچھا فینش ہے جس طرح ہوتا ہے ویسے انہوں نے اپنا کام ساکت جاتے جاتے میں آپ سے آخری سوال کروں گا ہماری انکسٹر پلئر محمد عریس کا آج ڈیبیو تھا لیکن ان کو میش میں موقع نہیں ملا آپ کیا سمجھتے کہ ان کو موقع دینا چاہیے تھا یا نہیں دیکھیں ان کو ڈیبیو کیا ہے اور اچھا ڈیبیو تھا لیکن یہ کہ آج فیلڈ کے ان کو بیچ میں کھلانا چاہیے تھا موقع دینا چاہیے تھا لیکن آخر میں ایک سیچویشن ایسی آگی تھی کہ اس سیچویشن میں اگر مگر وہی جیسے میں نے پہلے بات کی اگر مگر والی سیچویشن آگی تھی تو اس میں پھر وہی ہے کہ ایکسپیرینس ہے گئے اور اگلے میچے میں ان کو موقع ملے گا ایک یکسٹرز آگیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے اور اگر وہ پل پاکستان نے بہت زیادہ اچھا پر فرم کیا اور اپنا آج کا ایمیج جیتا اور ہماری بیس مشیز ہے کہ آنے والا ایمیج بھی پاکستان جیتے پاکستان سلام مت رہے خوش رہے آباد رہے اور جاتے جاتے میں اپنے تمام ویورز سے ایک دعا فیر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کریں سب سے بھی آپ چینل سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہریک ویڈیو مل سکیت اور سوشل میڈ مل سبسکرائب